سلام علیکم وغائز آج کا جو ہمارا لیکچر ہے چونکہ ہم اپنی ایک سریز چلا رہے تھے جس کا ہم نے کہا تھا کہ ریسرچ میتھڈالوجی کہ اب ہر کوئی ریسرچ کر پائے گا کہ ریسرچ کوئی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں بہت سے لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں حالانکہ بہت ایزی سبجیکٹ ہے تو آج کا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیمپلنگ ہم نے کر لی تھی آج ہم پڑھنے جانے کے ایسے ٹول کے بارے میں جس پہ ہم ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس کا نام ہے SPSS اس کا پرانہ نام تھا Statistical Package for the Social Science ٹھیک ہے لیکن پھر انہوں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا اور اس کو نام دیا Statistical Product and Service Solutions یہ ایک ہے جو کمپلیکس ڈیٹا کو مینپلیٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں انیلسز کر کے آپ اس پہ سیمپل انسٹرکشنز کے ساتھ اپنی انیلسز کر کے اپنا result نکال سکتے ہیں پھر اس میں ہمارے پاس SPSS پہ دو ونڈوز ہوتی ہیں ایک ڈیٹا ایڈیٹر ہوتا ہے اور ایک آؤٹپوٹ ویور ہوتا ہے ڈیٹا ایڈیٹر ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ ڈیٹا ایڈیٹ کرتے ہیں یا انپورٹ کرتے ہیں اور جو آپ کا آؤٹپوٹ ویور ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو آپ نے ڈالا تھا اس کا result کیا بنا یا اس میں کوئی ایرر آیا تو سب سے پہلے بات کہتے ہیں کہ ڈیٹا ایڈیٹر ہوتا گیا یہ بسیقلی مر بس ایک جیسے ہم ایکسل پہ کام کر رہی ہوتے ہیں اور ایک سپریڈ شیٹ آتی ہے یہ اسی طرح کی ایک شیٹ آتی ہے جس میں ہم اپنا ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کس ٹائپ کا ہوگا کس طرح سے ہوگا پھر ہم انٹر کرتے ہیں ایڈیٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈسپلی کرتے ہیں پھر آپ کا جاتے ہیں آوٹپوٹ ویور آوٹپوٹ ویور میں آپ کا امیشن ریزارٹ آئے گا کہ آپ نے جو آپ نے ڈیٹا ڈالا تھا اس کا ریزارٹ کیا بنا ایرر آیا ہے اس میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ SPSS پہ ہم ڈیٹا تب ڈالیں گے جب ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوگا تو یہ ایک question یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کس طرح کرتے ہیں تو اس کا آسان ایک طریقہ ہوتا ہے questionnaire یعنی سوالوں سے بھرا ہوا ایک paper ہوتا ہے آپ نے بہت سے researchers کو دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کو link share کرتے ہیں کہ please یہ fill کر دیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ name کیا ہے آپ کا gender کیا ہے height کیا ہے weight کیا ہے bmi آپ کا کیا ہے اگر وہ medical سے related ہو تو پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کب کب سر میں درد ہوتا ہے تو یہ سارا کس لیے وہ basically data لینے کے لیے یہ بنا رہے ہوتے ہیں پھر اس میں دو طرح کے questions ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ سے وہ categorical question ہوگا کہ آپ کو کتنا درد ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ بولیں گے زیادہ ہوتا ہے کام ہوتا ہے یا کچھ ایسے questions ہوں گے جن کا نام yes no میں ہوگا gender ہوگا آپ کا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کچھ اور ایسے questions ہوں گے جو ہمیشہ numerical data میں آئیں گے جیسے اگر میں پوچھوں کہ آپ کو آپ کا monthly یعنی per week آپ اس چیز پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں تو آپ کو numerical data ہوگا جو categorical data ہوگا یعنی yes یا no یا simple بات ہوگا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے close ended questionnaire اور جو ہمارے پاس دوسرا ہے جس میں ہم numerical کی بات کریں وہ ہوتا ہے ہمارے پاس open ended questionnaire ٹھیک ہے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ SPSS آپ نے SPSS کو open کیا اس میں آپ کو ہمیشہ دو windows ہوں گے ایک data view ایک variable view جو آپ کا data view window ہوتی ہے اس میں آپ نے پہلے 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 اپنا SPSS open کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو practically یہ کر کے دکھائیں گے ابھی صرف intro ہو رہا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے جو variable view ہوتا ہے اس میں آپ کی information ہوتی ہے data set کے بارے میں جو آپ نے store کے out and data set میں اچھا سب سے اہم بات اس میں ہوتا ہے کہ جو آپ کا variable view ہے اس میں آپ 64 characters سے زیادہ نہیں لگ سکتے یعنی اگر کسی کا نام ہے اور اس میں space بھی allowed نہیں ہوتی پھر ہم بات کرتے ہیں آگے کہ ہمارے پاس اس کی width ہوتی ہے کتنی ہونی چاہیے وہ آپ بتاتے ہیں خود اس کو کہ کتنی width ہونی چاہیے نام کے لئے آپ کا کتنی space آپ چھوڑیں گے decimal آپ نے ڈالنے ہوتے ہیں تو کتنے decimal ڈال سکتے ہیں تو 16 یا less than 16 decimals آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور آپ کے جو ہمارے پاس label کرنا ہوتا ہے label یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں information لے رہے ہیں وہ آپ کا labeling آ جاتا ہے اس میں 256 character تک لکھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا simple introduction about SPSS انشاءاللہ next video میں ہم آپ کو بتائیں گے use کر کے دکھائیں گے کہ آپ نے SPSS پہ data کس طرح ڈالنے اور کیسے use کرنے تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ